اس ڈائٹ پلان سے سات دن میں کم ہو جائے گا بجن جانئے سات دن کا ڈائٹ چارٹ بجن کم کرنا جتنا مسکر لگتا ہے اتنا مسکر نہیں ہے کچھ صدارن اور آسان نیموں کا پالن کر کے آپ آسانی سے بجن گھٹا سکتے ہیں آپ کو صرف یہ سنشت کرنا ہے کہ آپ صحیح خادے پدارتوں کا چین کریں اور ان کا سیبن کریں ایک سمانے بھارتی آہار میں آلو چاول اور مٹھائیوں کے اتدک ماترہ ہونے کی بجل سے کاربوہائیڈیٹ اور پراکریتک سوگر کا سیبن کافی ادھک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے سنیکس ہلکے پھلکے ناستے سے بھی بہت لگاب ہیں اور اپنے پسندیدہ نمک یا بھجیا کے بینہ ہم ایک دن بھی نہیں رہ سکتے یہی نہیں ان سب کے اوپر فیجیکل اکسسائر یا سارک بیام کو ہم جارہ مہتب دیتے ہی نہیں ہیں ان سے بھی آت دو کہ چلتے یہ کوئی آسچری کی بات نہیں ہے یہ بھارت کی کل جن سنکھا کا ایک بڑا حصہ مٹاپے کی 32 مسیح سے جوج رہا ہے بجل گھٹانے کے لئے سربوہ چہار یوزنا ڈائیٹ پلان میں آپ ایسے کئی سارے خادے پتاتوں کا سیبن کر سکتے ہیں جو آپ کی رسوئی میں پہلے سے اپس دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ایک ہیلدی ڈائیٹ چارٹ پلان کے بارے میں بیٹ لوس ڈائیٹ چارٹ پلان کا پہلا دن اپنے دن کی سروات کھیرے کے پانی سے کرنے کے بعد ناستے میں اوٹس دلیا اور کچھ سوکھے میوے ڈرائی فورٹس لیں اس کے بعد دو پہر کے کھانے لنچ میں دال اور گاجر مٹر کی سبجی کے ساتھ ایک روٹی لیں اس کے بعد دال اور لوکی کی سبجی اور ایک روٹی رات کے کھانے میں کھائیے آئیے جانتے ہیں سمیہ انسارے سے کیسے باتے صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا جٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے سکمڈ ملک ملائی رہیت دودھ میں اوٹس دلیا ایک کٹورہ ایم پچیس گرام ملک سوکھے میں پہ آپ لے سکتے ہیں دو پہر بارہ بجے سکمڈ دودھ سے بنا پنیر سو گرام لے سکتے ہیں دو پہر دو بجے مکس بیجی ٹیبل سلاد ایک کٹوری لے سکتے ہیں دو پہر دو بج کے دس بجے دال ایک کٹوری گاجر مٹر کی سبجی اور ایک چپاتی آپ لے سکتے ہیں سام چار بجے کٹے ہوئے فل ایک کپ اور چھاچ ایک گلاس لے سکتے ہیں سام کے ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی چائے ایک چھوٹا کپ لے سکتے ہیں آٹھ بج کے پچاس بجے مکس بیجی ٹیبل سلاد ایک کٹوری رات نو بجے دال ایک کٹوری لوکی کی سبجی اور ایک چپاتی آپ لے سکتے ہیں بیٹ لوس ڈائیٹ پلان چارٹ کا دوسرا دن دوسرے دن ناستے میں مصری سبجیاں والی بھر بھر روٹی دہیں کے ساتھ لے سکتے ہیں لنچ میں آدھی کٹوری میں اتھیبہ لچابل کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کریں آئیے دیکھتے ہیں سمائے کے انسارے سے کیسے بیٹھیں صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا ڈیٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے دہیں ایم مصری سبجیوں والی بھر بھر روٹی دوپہر بارہ بجے سکم دودھ ملائی رہی دودھ جیسے کہتے ہیں سبنا پنیر سو گرام آپ لے سکتے ہیں دوپہر دو بجے مکس بیجی ٹیبل سلاد ایک کٹوری لے سکتے ہیں دوپہر دو بجے دس بجے میتھی چاول آدھی کٹوری ایم مصور کی سبجی لے سکتے ہیں سام چار بجے کٹا ہوا سیب فل اور چھاچ ایک گلاس لے سکتے ہیں سام ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی کوفی آدھا کپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رات آٹھ بج کے پچاس بجے مکس بیجی ٹیبل سلاد ایک کٹوری لے سکتے ہیں اور رات نو بجے ہلکی فرائے کی ہوئی سوتے سبجیاں اور پانیر ایک کٹورہ ایک چپاتی روٹی ایم ہری چٹنی دو چمچ لے سکتے ہیں بیٹ لوس ڈائٹ چارٹ کا تیسرا دن تیسرے دن کے ناسے میں ملٹی گرین ٹوسٹ اور سکمڈ ملک یوگرٹ دہیں سامل کریں دوپہر میں پانیر اور کچھ ہری چٹنی کے ساتھ ہلکی تلی ہوئی سبجیاں لے دن کے انت میں راتری بھوچ ڈینر میں آدھا کٹوری چاور اور دال مسور کری کا سیبن کریں اب دیکھتے ہیں کہ سمائے کے انصار اسے کیسے بانٹے صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا ڈیٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے ملٹی گرین ٹوسٹ دو اور سکم ملک یوگرٹ دہیں ایک کپ لے سکتے ہیں دوپہر بارہ بجے سکمڈ دودھ ملائی رہیت دودھ سے بنا پنیر سو گرام لے سکتے ہیں دوپہر دو بجے مکس بیجیٹیبل سلاد ایک کٹوری دوپہر دو بج کے دس بجے ہری چٹنی دو چمچ پانیر اور ہلکی تلی ہی سوٹے سبجیاں ایک کٹوری ایم چپاتی ایک لے سکتے ہیں سام چار بجے کٹا ہوا کیلہ آدھا اور چھاچ ایک گلاس لے سکتے ہیں سام ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی چائے ایک کپ رات آٹھ بج کے پچاس منٹ پر مکس بیجیٹیبل سلاد ایک کٹوری رات نو بجے میتھی چابل آدھی کٹوری دال مسور کری اور کپ لے سکتے ہیں ایک لوس ڈائٹ چٹ پلان کا چوتھا دن چوتھے دن کی شروعات فروٹ ایم نٹس یوگرٹ سمودی اور ایگ آملیٹ کے ساتھ کریں اس کے بعد دن میں مونگ دال اور بھنڈی کی سبجی کو ایک روٹی کے ساتھ کھائیں دن میں آخری آہار میں ابلے ہوئے چابل اور پالک چھولے کا سیبن کریں اب دیکھیں کس میں ان سارے سے کیسے بانٹے صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا جیٹوکس پانی لیں ایک گلاس صبح آٹھ بجے فروٹ ایم نٹس یوگرٹ سمودی اور ایگ آملیٹ ایک انڈا لے سکتے ہیں دوپہر بارہ بجے سکم دودھ ملائی رہی دودھ بنا پنیر سو گرام لے سکتے ہیں دوپہر دو بجے مکس پیجی ٹیبر سلاد ایک کٹوری لے سکتے ہیں دوپہر دو بج کے دس بجے کھڑے ہرے مونگ کی دال ایک کٹوری بھنڈی کی سبجی ایک کٹوری ایک چپاتی لے سکتے ہیں سام چار بجے سنترہ ایک یا چھاچ ایک گلاس سام ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی کافی آدھا کپ رات آٹھ بج کے پچاس بجے مکس بیجی ٹیبر سلاد ایک کٹوری رات نو بجے اوگلے ہوئے چاول آدھی کٹوری پالک چھولے ایک کٹوری بیٹ لوس ڈائیٹ پلان چاٹ کا پانچمہ دن پانچمہ دن ناستے میں ایک گلاس ملائی رہی دودھ اور مطر پوہا لیں دوپہر کے سمیں لو فیٹ پنیر کری اور میسی روٹی کھائیں روٹی دہیں اور علو بینگن ٹماٹر کی سبجی کے ساتھ دن کا انت کریں اب دیکھیں سمیں انسارے سے کیسے بانٹیں صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا ڈیٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے ملائی رہی دودھ اور مطر پوہا آدھا کٹوری دوپہر بارہ بجے سکم دودھ سے بنا پنیر سو گرام دوپہر دو بجے مکس بیجیٹیبل سلاد ایک کٹوری دوپہر دو بج کے دس بجے لو فیٹ پنیر کری آدھی کٹوری میسی روٹی دیک سام چار بجے پپیتہ ایک کپ اور چھاچ ایک گلاس سام ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی چائے ایک کپ رات آٹھ بج کے پچاس بجے مکس بیجیٹیبل سلاد ایک کٹوری رات نو بجے آلو بینگن ٹماٹر کی سبجی ایک کٹوری دہی آدھی کٹوری اور روٹی یا چپاتی ایک بیٹ لوز ڈائٹ پران کا چھٹوہ دیں چھٹوہ دن دن ناستے میں سامبر کے ساتھ اڈلی کھائیں دوپہر کے کھانے لنچ میں دہی کی ساتھ روٹی اور آلو بینگن ٹماٹر کی سبجی کھائیں چھٹا دن ختم کرنے کے لیے اپنے انتی مہار میں روٹی ہری مونگ اور بھنڈی کی سبجی کھائیں اب اسے سمیل انصار کیسے بانٹے صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا ڈیٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے سامبر ایک کٹورہ اور اڈلی دو دوپہر بارہ بجے ملائی رہی دودھ سے بنا پنیر سو گرام دوپہر دو بجے مکس بیجیٹیبر سلاد ایک کٹوری دوپہر دو بج کے دس بجے دہی کٹوری روٹی چپاتی ایک آلو بینگن ٹماٹر کی سبجی ایک کٹوری سام چار بجے کٹے ہوئی فل ایک کپ اور چھاچ ایک گلاس سام ساڑھے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی کافی آدھا کپ رات آٹھ بج کے پچاس منل پر مکس بیجیٹیبر سلاد ایک کٹوری رات نو بجے بھنڈی کی سبجی ایک کٹوری ہری مونگ ایک کٹوری اور روٹی ایک چپاتی ایک بیٹلوس ڈائٹ پلانچ چارٹ کا ساتھ مدن ساتھویں دن بیسن چلا اور ہری لحسن کی چٹنی سے شروعات کریں لنج میں ابلے ہوئی چاول اور پالک چھولے لیں سبتا کا آنت لو فیٹ پنیر کری اور مکس روٹی کے ساتھ سبس اہار پر کریں سوئے انسارے سے کیسے بانٹیں صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے والا ڈیٹوکس پانی ایک گلاس صبح آٹھ بجے بیسن چلا دو لحسن بالی ہری چٹنی تین چمچ دوپہر بارہ بجے ملائی رہی دودھ سے بنا پنیر سو گرام دوپہر دو بجے مکس بیجی ٹیبر سلاد ایک کٹوری دو بجے دس بجے ابلے ہوئی چاول آدھی کٹوری پالک چھولے کی سبجی ایک کٹورا سام چار بجے کٹا ہوا سیف فل آ اور چھاچ ایک گلاس سام چاڑے پانچ بجے کم دودھ اور کم سکر والی چائے ایک کپ رات آٹھ بج کے پچاس بجے مکس بیجی ٹیبر سلاد ایک کٹوری رات نو بجے لو فیٹ پنیر کری ایک کٹوری اور میسی روٹی ایک اس کے اطریق کم سے کم ایک گھنٹہ ایکسرسائج کریں گی تو بجن کم کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی ہمیں امید ہے کہ یہ ڈائٹ چارٹ بیٹ لوس کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمیٹ بوکس میں جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی ہی ٹپس ٹکس اور جانکاری کے لئے میرے چینل کو جرور سبسکرائے کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹوکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیا آپ کا دن صبح ہو